بیٹا آپ اس اسکول میں کب آئے ہو چھوٹے قوے کو کلاس میں کھڑا کر کے تونی نے پوچھا مستی میں آج پہلے دن ہی آیا ہوں چھوٹے قوے نے کائیں کائیں کر کہا ہوئے بے سورے یہ کائیں کائیں کلاسوں میں نہیں چلے گی بینیلی جو ہر طرف امن دکھنا چاہتی تھی کلاسوں میں بھی امن دکھانے کی خواں تھی نیلی بھین میری فطرت ہے کائیں کائیں کرنا چھوٹا قواہ نرمی سے بولا میس یہ کالا قواہ کلاسوں کا مول خراب کر رہا ہے یہ تو ایک کالا دبہ ہے گورا چٹا کبوتر اپنی گوری رنگت پر غروب کرتے ہوئے بولا میسے یہ کائیں کائیں اور کالی رنگت خدا رہی ہے توری نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کسی کے نیک عمال کو پرح نہ چاہیے دیکھئے ذرا یہ چھوٹا قواہ دوسری قوہ کی لئے صورت کتنا اچھا ہے میں ذرا بھی چچڑا پن نہیں ہے سب پرندے تونی کی باتوں سے اکتار محسوس کر رہے تھے اس کالو سے کہیں کہ یہ کہیں اور جا کر بیٹھے تھے مجھے اس سے گھن آ رہی ہے قواہ گورے کبوتر کے ساتھ بیٹھا تھا جو اس سے بالکل بھی برداج نہیں ہو پا رہا تھا یہ تو یہی بیٹھ گا تم کیوں جائے گا پر بیٹھنے چاہتے ہو سرک سے بیٹھ جاؤ تونی قوے کی تربداری کرتے ہوئے بولی کبوتر ارمو بسور کر رہا گیا وہ اس جگہ سے نہیں اٹھ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی اور یہیں لیکچر بھی صحیح طریقے سے سمجھاتا تھا سو وہ وہیں بیٹھا رہا قوے سے گن کھاتا رہا قواہ پرندوں کی باتوں کے مو توڑ جواب اس لئے نہیں دے رہا تھا کہ وہ ایک بہت اچھا قواہ تھا اور پرندوں سے اترا کر بات کرنا اس کی عادت نہیں تھی تونی قوے کے اخلاق و کردار سے واقف تھی اس کی تربداری کرنے کی ہی وجہ تھی یہ قواہ اچھا ہے اور سرسہ یہ سبھی طالب پرندوں کو ابن طرف اچھا بنا دے گا تونی اتمنان سے سوچتے ہوئے لیکچر دینے لگی چھوٹا قواہ بکیدیس کے سکول آتا اور سب اسے اچھا برتا ہو رکھتا مشکلات میں ان کے کام بھی آتا جس کی وجہ سے سبھی اسے اچھا جانے لگے گورا کبوتر تونی اچھا جانے لگے